اسلام علیکم ایوریون اس لیکچر میں ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کیسے بوٹیبل یوزبی بنا سکتے ہو ونڈوز انسٹالیشن کے لیے تو بوٹیبل یوزبی سب سے پہلے سمجھتے ہیں بناتے کیوں ہے پہلے کنسپٹ رکھا گیا تھا ڈیویڈی کا اور ڈیویڈی کے بیس پہ ہم کمپیٹر کے انسائیڈ کوئی بھی آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرتے تھے پر یہ جو کنسپٹ یہ almost ختم ہو چکا ہے آج کل جو لیپٹاپ اور کمپیٹر ہوتے اس میں ڈیویڈی کا جو پورٹ ہے وہ آنا بند ہو چکا ہے تو یوزبی پھر بھی لگ جاتا ہے کمپیٹر کے انسائیڈ اور یوزبی کے کنسپٹ آج کل یوز کیا جاتا ہے اور اس کے بیس پہ کمپیٹر کے انسائیڈ انسٹالیشن کی جاتی ہے اپریٹنگ سسٹم کی ڈرائیورز کی وغیرہ تو سب سے پہلے ریکوئرمنٹس کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ونڈو کرنی ہے تو کن کن چیزوں کی ہمیں ریکوئرمنٹ ہوگی تو پہلا میں یہاں پہ لکھنے جا رہا ہوں یوزبی تو یوزبی کی ہمیں نیڈ ہوگی اور وہ بھی اٹلیس ایڈ جی بی تو آٹھ جی بی آپ کے پاس یوزبی ہونا چاہیے آٹھ جی بی سے نیچے نہیں آوگے دو جی بی چھار جی بی یوزبی نہیں چلے گا دو جی بی اور چار جی بی کی جو یوزبی ہوتی ہے وہ نہیں چلے گا کیونکہ ونڈو کے خود کے جو فائلز ہوتے وہ چار جی بی پلس ہوتے ہیں تو چار جی بی دو جی بی نہیں چلے گا آپ کے پاس اٹلیسٹ اٹھ جی بی کا یوزبی ہونا چاہیے اٹھ جی بی سے اوپر ہوگا جیسے کہ بتیس ہوگا سولہ ہوگا وہ چل جاتا ہے پر اگر آپ اٹھ جی بی سے نیچے آوگے تو وہ نہیں چلے گا اس میں آپ آپ اپریٹنگ سسٹم کو ٹیک سے بوٹ نہیں کر سکے گے تو سب سے پہلے آپ کے پاس اٹھ جی بی کا یوزبی ہونا چاہیے دوسرا آپ کے پاس ایک آئی ایس او ایمیج ہونا چاہیے اور دوسری ریکوارمنٹ آپ کے پاس آئی ایس او ایمیج ہونا چاہیے جو بھی ونڈو آپ انسٹال کرنے جارہے اس کا آئی ایس او ایمیج آپ کے پاس ہونا چاہیے کیسے ڈنلوڈ ہوتا ہوں کچھ دیر میں اسے دیکھ رہے ہوں گے جو بھی آپ کو ونڈو چاہیے ہوگی آپ آرام سے اسے ڈنلوڈ کر سکتے ہو کچھ ویب سیٹس پہ بتاؤں گا اس کے بیس پہ آپ آرام سے ایس او ایمیج کو ڈنلوڈ کرو گے نیکسٹ آ رہا ہے یہاں پہ رفوس تو رفوس نام کا سوفٹویر ہمیں یوز کرنا ہوگا کچھ لوگ رفوس یوز کرتے ہیں کچھ لوگ پاور ایس او کو یوز کرتے ہیں تو آپ کی مرضی دونوں میں جو بھی آپ کے لئے اچھا ہوگا خلال اس ٹوٹوریل میں ہم یہاں پہ فولو کر رہے ہوں گے رفوس کو تو ہم یہاں پہ رفوس کے ساتھ جائیں گے اور رفوس کی طرح بناتے ہیں بوٹیبل یوز بی تو یہ رہے گا وہی ونڈو جو کہ ہم یہاں پہ بوٹ کرنے جا رہا ہے اس یوز بی کے انسائیڈ پر کس چیز کی طرح یہ ممکن ہوگا رفوس سوفٹویر کی طرح یہ ممکن ہوگا تو یہ ہمارا ونڈو رہے گا اور یہ یوز بی رہے گی اور اس کے بیس پہ ہم دونوں کو کیا کر لیں گے بوٹ کر لیں گے کمبائن کر لیں گے اور پھر اس کے بیس پہ ہم اپنے کمپیٹر کی انسائیڈ اپریٹنگ سسٹم کو آرام سے انسٹال کر سکتے ہیں تو اپن کرتے ہیں براوزر کو اور ڈالنوڈ کرتے ہیں اسو کو اور رفوس کو تو آپ نے یہاں پہ براوزر کو اپن کر لینا ہے اور یہاں پہ کچھ ویبسائٹس میں بتا رہا ہوں جسے کہ پہلا ویبسائٹ ہوگا یہاں پہ سوفٹ لے اور سوفٹ لے جو بھی اس کا نام آ رہا ہے آپ اس ویبسائٹ پہ کلک کر لیں پہلا ویبسائٹ میکروسوفٹ خود بھی آپ کو یہاں پہ اپریٹنگ سسٹم دے رہا ہے آپ یہاں پہ بھی فری میں آئیسو فائل ڈالنوڈ کر سکتے ہو پر مجھے یہ ویبسائٹ بیس لگا تو آپ اس ویبسائٹ پہ کلک کرو گے ویبسائٹ کا نام یہاں پہ میں اوپر ایک دفعہ پہلے دیکھا رہا ہوں آپ یہاں سے بھی اسے کنفرم کر لو اور سیم لوکیشن پہ آپ کو جانا ہوگا اور ایون اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو یہاں سے اسے ڈالنوڈ کرنا ہے ڈالنوڈ پہ آپ نے کلک کرنا ہوگا کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ 32 bit یا 64 bit آپ نے اپنا کمپیوٹر دیکھنا ہے تو اس کے لیے اس پیسی پہ رائٹ کلک کر لو رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ کو پروپرٹیز کی طرف جانا ہوگا اور یہاں پہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ 32 bit ہے یا 64 bit ہے تو اس کے لیے تورزم ویٹ کرتے ہیں تو ہمارے سسٹم کے جتنے بھی پروپرٹیز ہوگے وہ سامنے آ جائیں گے تو یہاں پہ سسٹم ٹائپ میں مجھے بتایا جا رہا کہ میرا جو سسٹم ہے وہ 64 bit ہے اور بیسٹ بھی 64 bit ہے اور اس میں میں وینڈو بھی 64 bit ہی کروں گا کیونکہ یہاں پہ ظاہر بات ہے میرا ایک سسٹم کا جو مدربورڈ ہے وہ 64 bit آپریٹنگ سسٹم پہ مشتمل ہے تو ہم یہاں پہ سیمپل جا رہے ہوں گے 64 bit کے ساتھ تو میں یہاں پہ کلک کروں گا اور 32 bit نہیں ہم نے 64 bit پہ کلک کرنا ہے تھوڑا سا ویٹ کرو گے تو یہ لوڈنگ کر کے ڈائریکٹ آپ کا یہاں پہ جو ڈاللوڈنگ ہے وہ سٹارٹ کر لے گا تو یہاں پہ دیکھو گے 4.5 GB کا یہ ٹوٹل فائل ہوگا جسے الموسٹ آدھا گھنٹہ لگنے والا ہے ڈاللوڈ ہونے میں پر یہ اپریٹنگ سسٹم میں پہلے سے ڈاللوڈ کر چکا ہوں اس لئے میں اسے فاؤس کروں گا تو آپ اس ویب سائٹ پہ آکے اسے ڈاللوڈ کر لو جو بھی اپریٹنگ سسٹم چاہیے ہوگا سمپل سرچ کر لو جسے میں نے سرچ کیا تھا یہاں پہ دیکھ لو وینڈو 10 ISO فائل ڈاللوڈ 64 بیٹ تو آپ یہاں پہ سرچ کر لو وینڈو 11 چاہیے تو یہاں پہ 11 سرچ کر لو 7 چاہیے 8 چاہیے جو بھی وینڈو آپ کو انسٹال کرنی ہوگی آپ یہاں پہ سمپل سرچ کر لو آپ کو بہت سارے ویب سائٹس مل جائیں گے آپ آرام سے ڈون لوں گے کوئی بھی ISO ایمیج نیکسٹ آ رہا ہوگا یہاں پہ رفوس نام کا سوفٹوئر تو آپ رفوس سرچ کر لو سرچ کرنے کے بعد بلکل فری یہ سوفٹوئر ہوگا تو آپ فرسٹ ویب سائٹ پہ کلک کروگے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے یہ کچھ سٹیپس بتا رہا ہوگا اور ہمیں اور نیچے جانا ہے تو یہاں پہ اس کا جو فرسٹ لنک ہوگا ہم نے اس پہ کلک کرنا ہے اسے ہم کلوز کریں گے یہاں سے جو بھی یہاں پہ ایڈز وغیرہ آئیں گے تو ایڈز وغیرہ کو تو ہم کلوز کریں گے ہی تو رفوس بھی یہاں پہ ڈالنوڈ ہو جگا ہے پاور آئیسو آپ کو چاہیے ہوگا تو آپ اس ویب سائٹ پہ چلے جائیں کلک کر لیں یہ بھی بلکل فری ہوگا تو پاور آئیسو والے ویب سائٹ پہ آ جاؤ گے ڈالنوڈ کی طرف چلے جاؤ اور اسے ڈالنوڈ کر لو فلالہ ہم پاور آئیسو کو یہاں پہ اگنور کریں گے کیونکہ رفوس ہو چکا ہے ہم رفوس کے بیس پہ یوز بی کو بوٹیبل بنائیں گے تو جیسی آپ کا یہاں پہ ڈالنوڈ ہو جاتی ہے کمپلیٹ تو نیکسٹ اپ آپ کو کرنا کیا ہوگا ڈالنوڈ سیکشن میں جانا ہے اور ڈالنوڈ سیکشن کی طرف جیسی جاؤ گے تو یہاں پہ آپ کو آپ کا رفوس مل جائے گا یا جو بھی ایمیج آپ نے ڈالنوڈ کیا ہے وہ آپ کو مل جائے گا تو ہم نے یہاں پہ رفوس پہ ڈبل کلک کرنا ہے پر اس سے پہلے اپنے اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ یا کمپیٹر کے ساتھ یوز بی پلک کر لینا ہے جو بھی یوز بی آپ بوٹیبل بنانا چاہتے ہو پر ہاں میک شور کر لے کہ آپ کی یوز بی میں ڈیٹا وغیرہ کچھ نہ ہو اگر ڈیٹا وغیرہ ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ ڈیٹا سارا جانے والا ہے تو میں نے اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ یہاں پہ یوز بی لگا لی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آ رہا ہوگا کس نام کا یہاں پہ دیکھ لو یہ یوز بی 32 جی بی کا یہاں پہ میرے پاس یہ یوز بی ہے اور یہ یوز بی میں نے لگا لی اس میں کچھ ڈیٹا ہوگا اور وہ ڈیٹا مجھے نہیں چاہیے ہوگا تو وہ ڈیٹا ہم ڈیلیٹ کرنے والے ہیں پر ہاں یہ ڈیٹا میرے پاس پہلے سے پڑا ہے تو ہمیشہ آپ کا جو بھی ڈیٹا ہوگا اس کا بیک اپ آپ رکھ لو بیک اپ نہیں رکھو گے تو یہ آپ کا جو ڈیٹا یوز بی میں ہوگا وہ ایک دفعہ ضرور فارمیٹ کرے گا پھر اس کے بعد اس میں جو ونڈو کے جتنے بھی فائلز ہوں گے وہ بوٹ کر لے گا تو ہم نے یہاں پہ کرنا کیا ہوگا ہم نے یہاں پہ رفوس کو اب رن کرنا ہے کیونکہ یوز بی ہم لگا چکے ہیں تو ہمیں جانا تھا ڈاللوڈ سیکشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے رفوس سیلک کر لو ڈبل کلک کر کے رن کر لو اسے یس پہ کلک کرنا ہے نیکسٹ اور اس کے بعد یہ آپ کا جو بھی یوز بی ہوگا وہ سیلک کر لے گا تو نیکسٹ آپ نے ایمیج کو دے دینا ہے اسے تو ایمیج یہاں پہ ڈیسٹوپ پہ میں نے رکھا ہے اپریٹنگ سسٹم کے نام سے فولڈر میں اور یہاں سے میں سیلک کرنے جا رہا ہوں یہاں سے وینڈو ٹین ڈوٹ آئے سو اور یہاں سے اسے اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کی بعد آپ نے سٹارٹ پہ کلک کرنا ہے اور اوکے پہ کلک کرنا ہے واقعی کسی بھی چیز کو نہیں چیڑنا پر ایک چیز یہاں پہ بتاتا چلوں اگر آپ کا یہاں پہ بائیوز پورانا ورزن ہوگا تو ظاہر بات ہے یہاں پہ آپ کا یہاں جی پی ٹی چل جائے گا یا تو ام بی آر چل جائے گا تو جی پی ٹی لیٹسٹ کے لیے ہوتا ہے ام بی آر اول ورزن کے لیے ہوتا ہے تو اگر جی پی ٹی میں آپ بوٹیبل یوز بی بنا لیتے ہو اگر آپ یہاں پہ جی پی ٹی میں یوز بی کو بوٹ کر کے کوشش کرتے ہو کہ وینڈو انسٹال کر لو وہ نہیں ہو پا رہا تو پھر ایک دفعہ پہ یہاں پہ آکے یہ سیلیک کر لو ام بی آر ام بی آر سیلیک کرنے کے بعد پھر یہاں سے سٹارٹ کر لو اور ایک دفعہ پھر بوٹیبل یوز بی بنا لو اور اس کے بعد ظاہر بات ہے اگر وہ اولڈ تھا اس کے بائیوز اولڈ تھے تو وہ ام بی آر کو ایکسپٹ کر لے گا تو جی پی ٹی اور ام بی آر دونوں میں سے آپ ایک اپشن کے ساتھ جاؤ گے ہمیشہ ایک کلام نہیں کرتا تو دوسرا آپ کے لیے ضرور کام کر لے گا تو اس کے لیے ہم نے پندرہ سے بیس منٹ ویٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ بوٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بیس پہ پر ہم سیکھنے والے ہیں کہ آپ کیسے ونڈو کو انسٹال کر سکتے ہو دوسرا آپ کے لیے دوسرا آپ کے لیے اور یہاں پہ بوٹ کا جو پروسس ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ہم یہاں سے کلوز کرتے ہیں اور اپنا جو یوز بی ہے وہ ہم الگ کر سکتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ سے تو یہاں پہ بوٹیبل یوز بی تیار ہو چکی ہم اپنے لیپ ٹاپ سے بوٹیبل یوز بی انپلگ کرتے ہیں تو انپلگ کرنے سے ظاہر باتیں وہ کمپیٹر سے نکل جائے گی تو یہاں پہ بوٹیبل یوز بی تیار ہے نیکس ہم نے اس کی طرح ونڈو کرنی ہے اس کی طرح جتنے بھی ونڈو آپ کرنا چاہو آپ آرام سے کر سکتے ہو ہم نے بوٹیبل یوز بی بنائی تھی اب اس کے بیس پہ ہم ونڈو کرنے جا رہے ونڈو انسٹال کریں گے سب سے پہلے ہمیں لیپ ٹاپ کا بوٹ منیو کی پتا ہونی چاہیے جو بھی لیپ ٹاپ ہوگی جسے میرے پاس اس وقت ایچ پی لیپ ٹاپ ہے اس میں ونڈو کرنے جا رہا ہوں تو میں گوگل کروں گا ایچ پی بوٹ منیو کی ٹھیک ہے تو یہ سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے گوگل بتا دے گا کہ اس کا بوٹ منیو کی اسکیپ کی ہو سکتی اور ایف نین کی ہو سکتی تو ان دونوں کے بیس پہ آپ بوٹ منیو میں گس سکتے ہو اور بھی یہاں پہ انفرمیشن آپ کو دیا جا رہا ہوگا کہ ایچ پی لیپ ٹاپ بائیوز میں گسنے کے لیے آپ ایف ٹین کی پریس کر سکتے اور اسکیپ کی پریس کر سکتے ہو فیلال ایف نین کی سے کام چل جائے گا ہم ایف نین کی ترو بوٹ منیو کی طرف جا سکتے تو پروسیس دیکھتے ہیں اب جو یوز بی اپنے بوٹ کی ہوگی وہ یوز بی آپ نے لگا لینی اس کے بعد اپنے سمپل سسٹم کو اون کرنا ہے تو میں یہاں پہ کلک کر کے سسٹم کو اون کروں گا اور یہاں سے ہم نے ایف نین کی پریس کرتے جانا ہے ایف نین کی پریس کرتے جانا ہے تب تک جب تک ہم بوٹ منیو کی طرف نہ جائے تو جسی یہاں پہ آئیں گے تو ہمارے سم نے یہاں پہ یوز بی ہارڈ ڈرائیو تر ڈمبر پہ لکھا ہوگا تو ہم ڈاؤن ایرو کی طرح اسی سی سیلیک کر کے انٹر کریں گے اور اس کے بیس پہ ہم نے انٹر ہونا ہے واپس تو اور سا ویٹ کریں گے یہاں پہ even ہم ماؤس بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں جانا تھا اور پھر انٹر کریں گے آ جا رہا ہے کوئی بھی کی پریس کر لو اس کے بیس پہ یہ بوٹ ہو جائے گا تو ہم ایک دفعہ پہ انٹر کر رہے ہیں یہاں پہ بوٹ یہاں پہ سٹارٹ ہو چکا ہے ایک چیز اور بتاتا چلو اگر سسٹم آن ہوگا تو آن سسٹم میں یوز بی کبھی بھی مت لگانا کیونکہ اگر بوٹیبل یوز بی ہوگی تو ظاہر بات خراب ہو جائے گی اگر سسٹم میں پہلے سے وائرس ہوگا تو ایک دفعہ کمپیٹر کو شٹ ڈاؤن کر لو یوز بی لگا لو پھر اسے آن کر لو اور بوٹ منیو کی پریس کرتے جاؤ جب تک وہ بوٹ میں نہ چلا جائے تو اس وقت ہمارے جو لیپٹ آف ہوگا وہ بوٹ کی طرف جا رہا ہے توڑ سب میٹ کریں گے یہاں پہ یہ انٹرفیس آ چکا ہے یہاں سے ہم نے نیکس پہ کلک کرنا ہے کوئی لینگویج آپ یہاں سے چوز نہیں کروگے انگلیش ہی رہنے دوگے اورنا جو وینڈو ہوگا وہ ٹوٹال اپنا جو لینگویج ہے وہ چینج کر لے گا اگر آپ یہاں سے لینگویج چینج کرتے ہو تو تو ہم یہاں سے نیکس پہ کلک کریں گے اور انسٹالل ناو پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ بتایا جا رہا کہ آپ نے وینڈو کون سی کرنی ہے تو ہم یہاں سے چوز کریں گے پروفیشنل اور سٹینڈر ایسٹی ڈی یہ والی ہم نے وینڈو چوز کرنی ہے اور اس کے بعد نیکس پہ کلک کرنا ہے آئے ایکسپ دے اگریمنٹ اور پھر نیکس پہ کلک کرنا ہے ہم نے اور اس کے بعد کہا جا رہا اپگریڈ انسٹالل وینڈوز اینڈ کی فائلز تو کہا جا رہا کہ کیا آپ اپگریڈ کرنا چاہتے ہو یا تو پھر وینڈو کو انسٹالل کرنا ہے تو ظاہر بات ہے ہم وینڈو کو انسٹالل کرنے جا رہا ہے اپگریڈ نہیں اور یہاں سے اپنے پارٹیشنز بنانے پرانے جتنے بھی پارٹیشنز وہ مجھے نہیں چاہیے ہوں گے تو پارٹیشن کو میں یہاں پہ ایک دفعہ ڈیلیٹ کروں گا سارے پارٹیشن میں یہاں سے ایک دفعہ ڈیلیٹ کروں گا اور پھر فارمیٹ کر کے نیا کوئی پارٹیشن بنا کے اس کی طرح ہم وینڈو انسٹاللیشن سٹارٹ کرتے تو یہ ریزرڈ ہم اسے سیلیکٹ کر کے نیو پہ کلک کریں گے اور اس سے یہاں پہ ہم دو سو جی بی الگ کریں گے تو میں یہاں پہ لکھوں گا دو سو جی بی کے لیے ہمیں دو لاک یہاں پہ لکھنا ہوگا تو میں یہاں پہ دو لاک لکھ لیتا ہوں تو میں یہاں پہ لکھ لیا اپلائی پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اوکے پہ کلک کریں گے تو ہمیں یہاں پہ 200GB کا یہ الگ سا پارٹیشن کر کے دے دے گا اور میں یہاں پہ یہ جو سب سے بڑا ہوگا اسے سیلیک کر کے رکھوں گا اور یہ جو 200GB والا جو پارٹیشن ہے پرائیمری پارٹیشن جسے کہا جا رہا ہے اسے ہم ایک دفعہ فورمیٹ کریں گے فورمیٹ کرنے کے بعد ہم نے واپس اسی پارٹیشن کو سیلیک کرنا ہے تو یہ 200GB والا پارٹیشن میں ڈیٹا کے لئے رکھوں گا اور اس میں ہم ونڈو اور اپریٹنگ سسٹم انسٹال کرنے جا رہے تو ہم نے یہاں پہ نیکسٹ پہ واپس کلک کرنا ہے تو یہاں پہ ہمارا جو ونڈو ہے وہ انسٹال ہونا سٹارٹ ہو گیا اور اس کے لئے آپ کو 15 سے 20 منٹ ویٹ کرنا ہوگا اور یہ فائلز وغیرہ سارے چیزیں انسٹال کر لیں گے اس کے بعد واپس ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ آگے آپ اپنے ونڈو کو کیسے سیٹ اپ کر سکتے ہو تو یہاں پہ ہمارا جو انسٹالیشن ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو رہا ہے 93% ہو چکا ہے اور یوزبی اب تک لگی ہے یوزبی ہم نے نہیں نکالی پر یوزبی ہم تب نکالیں گے جب انسٹالیشن ایک دفعہ 100% کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے لئے نیچے کے جو فائلز کے چیکس ہیں وہ بھی لگنا ضروری ہوتا تو ہم نے ویٹ کرنا ہے تو یہاں پہ باقی چیکس لگ چکے ہیں توڑا سا ہم نے ویٹ کرنا ہے یہ کمپلیٹر کو یہ ریسٹارٹ کر رہا ہم کوئی بھی کی پریس کر کے کمپلیٹر کو ریسٹارٹ کروا سکتے اور توڑا سا ویٹ کریں گے اور لازٹ ٹیم ہم نے پارٹیشن کے جتنے بھی ٹرائر تھے وہ سارے ڈیلیٹ کر لئے تو آپ صرف وہ والے ڈیلیٹ کر لو جس میں آپ کا اپریٹنگ سسٹم تھا اگر آپ چاہتے ہو میرا ڈیٹا مجھے چاہیے فیلال مجھے ایسا کیس ملا تھا جس میں ڈیٹا وغیرہ کچھ نہیں تھا سارے پارٹیشن میں نے ڈیلیٹ کر کے نئے پارٹیشنز بنا لئے تو یہاں پہ ہمارا جو لیپ ٹاپ ہے وہ ریسٹارٹ ہو چکا ہے تو یہاں پہ کمپلیٹر ریسٹارٹ لے چکا ہے اور میں نے یہاں پہ یوز بی ہٹا لیے لیپ ٹاپ سے تو ہم نے ویٹ کرنا ہے پھر ایک دفعہ اس کے لئے اور یہ لوڈنگ لیتا جا رہا لیتا جا رہا ہے زیادہ باتیں فائلز لوڈ ہوں گے تو لوڈنگ تو ہوگی تو اس لوڈنگ کے بعد پھر انٹرفیس آ جائے گا اور وہاں سے ہم اپنے لیپ ٹاپ کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں اپنے نشین کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے ونڈو آلماسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور آگے کچھ ایسا خاص ہوگا نہیں صرف ہمیں یوزر اکاؤنٹ کا نام دینا ہے پاسورٹ دینا ہے وغیرہ یہاں پہ جو ہمارا لوڈنگ یہ وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب یہاں سے سیمپل ہمیں لینگویج اوز کر کے اور اوکے پہ کلک کرنا ہے یا ایس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد اکاؤنٹ سیلیک کرنا ہے تو ہم نے یہاں سے واپس ایس جو چیزیں جیسے ہیں اسے ویسے ہی ہم نے رینے دینا ہے کوئی بھی چینج ہم نے نہیں کرنا اس کے پہ کلک کریں گے یہاں پہ یہ پوچھ رہا ہے کہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیک کر لو ورنہ ریکوارمنٹ یہ اور بڑا دے گا تو فیلال میں انٹرنیٹ ریکمینڈ نہیں کروں گا تو ایڈونٹ ہیو انٹرنیٹ پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد ہم نے واپس کنٹینیو وید لیمیٹڈ سیٹ اپ پہ ہم نے کلک کرنا ہے اور پی سی کا یہاں پہ اپنے نام دینا ہے تو یہ یوزر اکاؤنٹ یہاں پہ کرنے جا رہا ہے تو ہم یہاں پہ نام دے دیتے ہیں اسے نام دینے کے بعد ہم نے یہاں سے نیکسٹ کر لینا ہے پاسورڈ مانگا جا رہا تو ہم یہاں پہ پاسورڈ دے دیتے ہیں ایک شورٹ سا پاسورڈ 123 ہم نے پاسورڈ یہاں پہ ٹائپ کر لیا نیکسٹ پہ کلک کریں گے پہر یہاں پہ پاسورڈ ہم ٹائپ کرتے ہیں 123 اور پھر نیکسٹ اور یہاں پہ کچھ سیکیورٹی قویسٹن ہیں سیکیورٹی قویسٹن یہاں سے چوز کر لو اور اگر پاسورڈ آپ بھول جاتے ہو تو پھر زہر بات ہے یہ سیکیورٹی قویسٹن بیک اپ میں پوچھے جاتے تو ہم qwer t دے دیتے ہیں یہاں پہ انسر اسے اور پھر نیکسٹ پہ کلک کریں گے یہ نیکس سیکیورٹی قویسٹن یہاں سے پوچھے گا تو ہم وہ واپس چوز کر کے یہاں پہ سیکیورٹی کوئیسٹن میں انسار دیتے QWERT اور پھر یہاں سے ہم کریں گے اور نیکسٹ اور لاسٹ سیکیورٹی کوئیسٹن ہوگا تو ہم یہاں پہ کلک کر کے پھر سیکیورٹی کوئیسٹن چوز کریں گے اور سیم انسار اس میں ٹائپ کریں گے QWERT اگر ان کیس ہم پاسورٹ بھول جاتے ہیں تو پھر یہ تین کوئیسٹن کے سیم انسار ہم نے دیئے ہیں ہم ان تین انسار کے بیس پہ انٹر ہو سکتے ہیں اور پاسورٹ بریک کر سکتے ہیں اور یہاں سے ایک سیپٹ پہ کلک کرنا ہے ہم نے پھر ایک سیپٹ پہ کلک کریں گے اچھا کوٹانا کو تو ہم نے انیبل نہیں کرنا تھا پر کوئی بات نہیں یہاں پہ یہ ہمارے لیے ایک فریش سا جو ڈیسٹوپ ہے وہ کریئٹ کر کے دے رہا ہے اور ہمارا یہاں پہ جو ونڈو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اس پوائنٹ پہ ہمارا جو ونڈو انسٹالیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے صرف آپ نے انٹرنیٹ کنیک کرنا ہے اور اس ونڈو کو ایکٹیو کرنا ہے ایکٹیو کرنے کے لیے کچھ ٹیکسٹے وہ ڈاللوڈ کر کے ڈوٹ بیٹی فائل میں سیو کر لو رن کر لو اتنا ہی ایزی ہوتا ہے ڈاللوڈ کرنے کے لیے کچھ ٹیکسٹے